پاک بہریہ نے پاکستانی سمندری حدود میں آنے والی ایک اور بھارتی سب میرنگ کا سراغ لگا لیا آئیس پیات کے مطابق پاک بہریہ نے بھارتی عبدوز کا یکم مارچ کو سراغ لگایا گزشتہ پانچ سال میں چوتھی بار بھارتی عبدوز پاکستانی سمندری حدود میں ملی ہے بھارتی عبدوز تلاش کرنا پاک بہریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے ایک شخص عربوں کی چوری کر کے ویرو نے ملک بیٹھا ہے یہاں کہا جا رہا ہے اسے تقریر کرنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دو یہاں چور جب نیب عدالت جاتا ہے تو لوگ پھول پھینکتے ہیں ہم نے کرپشن کو قابل قبول بنا لیا ہے اس لیے خود کو تباہ کر بیٹھے ہیں وزیراعاصم عمران خان نے کرپ اشرافیہ کو نشانے پر رکھ لیا کہا مغرب میں تصور بھی نہیں کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چار عرب روپے نکل آئے میاں صاحب کا تو بندوبست کر لیا لندن میں رکھوا دیا سوچا آپ سیلیکٹڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا انہیں لگا تھا پی پی کا قائد ایک جوان ہے وہ کیا کرے گا اس نوجوان نے پہلی تقریر میں ہی سیلیکٹڈ کو بینکاب کر دیا بلاول بھٹو کا خان بیرہ میں مارچ کی شرکہ سے خطاب مارچ آج ملتان میں پڑاؤ کرے گا مسلم لکھ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر مونس الہی آج وزیراعظم عمران خان سے اہم ملاقات کریں گے مونس الہی وزیراعظم کو چودری پرویز الہی کا اہم پیغام بھی پہنچائیں گے وزیراعظم اپوزیشن کی جانب سے ممکنہ تحریک عدم مہتمات پیش ہونے کے خلاف اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک عدم مہتمات لانے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کا ڈیڈ لاغ ختم تحریک عدم مہتمات کا مساوضہ تیار مساوضہ پر پیپلز فارٹی نون لیگ جے یو آئی اے این پی اور بی این پی منگل کے عراقین کے دستخط موجود ہیں تحریک عدم مہتمات اور اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جلد جمع کرائیں جانے کا امکان ہے تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارش میرپور خاص سے بدین کی جانب روان دوان مرکزی جلسہ بدین میں ہوگا شامی متقریشی کی پریس کانفرنس کہا ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں گے وزرداری کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے ہمارے لوگ بہکاو مال نہیں ہیں امکیم پاکستان نے سانہہ بارہ مئی پر قوم سے معافی مانگ لی خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بارہ مئی پر قوم سے معافی مانگتے ہیں ہم استعمال ہوئے جس پر شرم سار ہیں ہمارا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ہمارا طریقہ ہے معافی اس بات کی ہے کہ ہم نے صورتحال کا غلط اندازہ لگایا اگر امکیم فساد کرنے نکلتی تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتی حکومت پیٹرلیم بہران پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں گھی مہنگا ہونے کے بعد پیٹرل کی قیمت میں کمی واپس ہو چکی ہے لپی جی مہنگی ہونے کے بعد نامحاد ریلیف ہوا ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے نون لیگی صدر شہباز شریف کا بیان کہا جھوٹے حکومتی پیکجز کا بوجھ بھی عوام کو اٹھانا پڑے گا شور کورٹ میں حویلی لنک کچھی کے قریب وین نہر میں گر گئی حادثے کے نتیجے میں پانچ افراد جانبھاک ہو گئے دو کو بچا لیا گیا جانبھاک افراد میں تین بچے اور دو خواتین شامل ہیں بھارتی جاسوس اور حاضر سرویس نیول کمانڈر گلبوشن یادف کی گرفتاری کو چھ سال مکمل ہو گئے ہیں تین مارچ دوہزار سولہ کو گلبوشن یادف کو پکڑنا آئی ایس آئی کا انٹیلیجنس دنیا کے دنیا میں ناقابل فراموش بات ہے رنگے ہاتھوں پکڑ جانے پر دنیا حیران فواہ چودوی کہتے ہیں کلبوشن یادف کی گرفتاری نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے روس کے یوکرین پر حملے جاری کی زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا یوکرینی فورسز کی جانب سے دارال حکومت کا دفاع روسی فورسز نے اہام سٹریٹیجک پورٹ سٹی خیرسوند پر قبضہ کر لیا روس نے اپنے چار سو اٹھانوے فوجین کی حلاکت کی تزدیق کی ہے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہونا ہے یوکرین سے ایک ہزار چار سو پینٹیس پاکستانی کو نکال لیا گیا ہے ایک ہزار دو سو باسٹھ پاکستانی پولینڈ پہنچ گئے ہیں ایک سو تیس رومانیا بارہ ہنگری اور ایکیس پاکستان پہنچے ہیں پاکستانی سفرت خانی کا اعلان کہا نو سلواقیہ اور نو موزعہ میں موجود ہیں سرحد پر بیس اور یوکرین کے مختلف مقامات پر چالیس پاکستانی اس وقت موجود ہیں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں صدادہ پولین محیم کا آہ چوتھا روز ہیں ملتان میں آخ لاکھ کار تاغر مکمل کرنے کے لیے ٹیمیں مصروف ہیں باقی رہ جانے والے بچوں کو کیچ اپ دے کے دوراں قطرے پلائے چاہیں گے اور چوبیس سال بعد آسٹریلیوی ٹیسٹ ٹیم کل راور پنڈی میں این ایکشن نظر آئے گی تمام پر تیاریاں مکمل ہیں پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا بابر آزم کہتے ہیں آسٹریلیوی ٹیم تگری ہے تو ہمارے پاس بھی میچ وینرز ہیں مہمان ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز بولے پاکستان کی ٹیم کو کمزور نہیں سمجھیں گے موسیقی